بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کون جیت رہا ہے؟ اس سوال پر دنیا بھر میں لگ بھگ دو ارب ڈالر کی شرطیں لگ چکی ہیں کچھ ہی دیر میں اگلے چار برس کا ممکنہ امریکہ بھی سامنے آ جائے گا اگر ٹرمپ کو شکست ہوتی ہے تو برازیل برطانیہ ہنگری اور بھارت جیسے ممالک میں برسر اقتدار دائیں بازو کی پاپولسٹ حکومتوں کا کلین بھی لپیٹ دیا جائے گا ٹرمپ رہا تو ہمیں معلوم ہے کہ مشرق وسطہ میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا مگر بائیڈن آ گیا تو کیا اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات اسی سرد مہوری کا شکار ہو جائیں گے جیسے اوباما کے دور میں تھے جو بائیڈن فلسطینیوں کا گلہ گھونٹنے والی ٹرمپ کی ڈیل آف دی سنچری کا کیا کریں گے کیا ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پھر کوئی نیا امن کا فارمولہ آئے گا اسرائیل پر نئی یہودی بسیوں کی تعمیر روکنے کے لیے دباؤ بڑھا جائے گا کیا فلسطینی ریاست کے لیے معتل ہونے والی امریکی امداد پھر سے جاری ہو جائے گی البتہ ایک ریعت ضرور مل جائے گی یعنی اسرائیل مزید فلسطینی علاقے حضم کرنے کی اعلان کردہ پولیسی پر کم از کم چار برس کے لیے رک جائے گا مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہرارہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کے الیکشنز کا پاکستان پر کیا اثر پڑے گا اگر دیکھا جائے تو میاں نواشری پچھلے چھ سالوں سے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں دوہزار چودہ کے دھرنے ہوئے پنامہ لیکس آئی عدالتی فیصلہ آیا یہ تاہیات نا اہل ہوئے بلوچستان میں ان کی پارٹی توڑ کر نئی پارٹی بنا دی گئی دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں نون لیگ کو نقصان پہنچا اور ان کو جیل میں پھینک دیا گیا یہ سب کچھ میاں نواشری برداشت کر گئے میاں شہباز شریف اس دوران اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مکمل اختیارات دیے رکھے چھوٹے بھائی نے نومبر دوہزار انیس میں بڑی کامیابی حاصل کر لی یہ میاں نواشریف کو علاج کے لیے لندن لے جانے میں کامیاب ہو گئے مارس دوہزار بیس میں میاں شہباز شریف کو امید نظر آئی اور یہ اپنے بھائی کو اعتماد میں لیے بغیر لاہور واپس آ گئے یہ اپنا سمان ائرپورٹ بھیجوانے کے بعد شام کو صرف اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے تھے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو رخصت کرتے وقت صرف اتنا کہا تھا کہ آپ اپنا زور لگا لیں لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا یہ اندازہ بلکل ٹھیک نکلا میاں شہباز شریف واپسی کے بعد مسائل کا شکار ہوتے چلے گئے حمزہ شہباز بعد دستور جیل میں رہے اور شہباز شریف فیملی پر نئے ریفرنسز بنا دئیے گئے نون لیگ اس سے پہلے نومبر 2019 میں ایکسٹینشن کے بل کا آخری کارڈ بھی کھیل چکی تھی پارٹی کو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا لہٰذا میاں نواز شریف نے ستمبر میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا یہ اب آخری بال پر چھکا مارنے کے لئے کریس سے باہر نکل چکے ہیں سعودی عرب چین اور ترکی اس بار ان کے ساتھ ہیں دوسری طرف امریکہ تیل اور اس کی دھار دیکھ رہا ہے میاں نواز شریف جانتے ہیں کہ اگر یہ اس بار کامیاب نہیں ہوتے تو یہ ہمیشہ کے لئے آؤٹ ہو جائیں گے پارٹی بھی ٹوٹ جائے گی اور یہ کاروبار اور اساسوں سے بھی محروم ہو جائیں گے چنانچہ یہ ہر صورت میں سینٹ کی الیکشن سے پہلے چھکا مارنا چاہتے ہیں دوسری طرف امران خان کی حکومت ہے یہ اپنا ہر مسئلہ ہر ایشو ہر پریشانی اور ہر چیلنج فوج کی طرف روانہ کر دیتے ہیں حکومت اس حکمت عملی کے تحت ملک کے 99 فیصد مسائل دوسروں کے کندوں پر ڈال چکی ہے حکومتی حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ایف پی آر کی میٹنگز میں ایسے لوگ آ بیٹھتے ہیں جن کا ریوینیو کے ساتھ دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے وزیراعظم امران خان نے اپریل میں گندم امپورٹ کرنے کا حکم دیا تھا اکتوبر تک اس حکم پر عمل درامت نہیں ہوا ملک میں کہت کا اندیشہ پیدا ہو گیا چنانچہ یہ ذمہ داری بھی دوسروں کو اٹھانا پڑ گئی اب نومبر میں باہر سے گندم آنا شروع ہو جائے گی جبکہ حکومت صرف تقریریں کر رہی ہے اور انجوائے کر رہی ہے حکومت اپوزیشن کی ہر تقریر کو بھارت کے خاتمیں ڈال دیتی ہے اور پھر دیر تک تالیاں بجاتی رہتی ہے عوام بری طرح پسٹے چلے جا رہے ہیں آپ مہنگائی دیکھ لیں آج سے سال پہلے تک صرف غریب لوگ مہنگائی کا شکار تھے لیکن آج اپر میڈل کلاس اور اشرفیہ بھی اس کا نشانہ بن چکی ہے ملک میں اب امیر لوگوں کا گزارہ بھی نہیں ہوتا یہ بھی سنگل ڈش اور ایک گاڑی پر آ رہے ہیں یہ صورتحال اگر چھے ماہ جاری رہی تو مارکیڑ سے ضرورت کی اشیاء غائب ہو جائیں گی اور خوراک کے لیے فسادات شروع ہو جائیں گے جبکہ حکومت صرف تماشا دیکھ رہی ہے یہ لڑائی کسی بھی وقت پورا سسٹم ڈی ریل کر دے گی اور پورا ملک پھر سے صفر پر چلا جائے گا اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کھیل کا نتیجہ کیا نکلے گا صاف ظاہر ہے پاکستان کو نقصان ہوگا پاکستان کمزور ہوگا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پچھلے اڑھائی سال سے پاکستان ترقی کرنے کی بجائے روز باروز پیچھے ہی جا رہے ہیں فورا جو مسائل پاکستان کو لاحق ہونے جا رہے ہیں وہ خوراک کی کمی اور مہگائی کے ہیں اور پاکستان کے نشیب و فراز پر نظر رکھنے والے دانشور صحافی تجزیہ نگار سب کے سب یہی پریڈکشن کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں خوراک کی کمی اور مہگائی مزید بڑھے گی اور حکومت میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں حرارہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اس کے علاوہ میں نے اپنی دوسری ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دے دی ہیں ان کو دیکھیں اور شیئر کریں شکریہ